موسم بہت پیارا گیا ہے میری بیٹی ادھر نماز بھی پار دیئے اس موسم میں وہ کہتی ہے کہ موسم اسنا پیارا ہے تو میں اللہ صلی اللہ کا شکرہ دھاکن میں چاہیے وہ نماز پار دیئے تو یہ دیکھیں جی اور میں نے ادھر ایک پلیٹ رکھی ہوئے پرندوں کے لیے اس میں میں پانی ڈالتی ہوں پرندیا کے چڑیاں میں جو گونس لب بنایا ہوئے وہ ادھر اکی پانی کی تھی ہیں تو چاول چاول میں ڈالتی ہوں آج کیا ہی زبردست موسم ماشاءاللہ جزاکا روزائز میرے گلا بھی بہت زیادہ خراب ہیں اس سے بولا بھی نہیں جاہا رہا میری آواز اتنی بری ہوئی ہے گلا خرابوں نے جی تاہیے السلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں ہم اکتیو خیر ہوئے سنگی تو یہ دیکھیں میری چھوٹی چھوٹی پیاری سی چڑیاں آگئی ہیں کھانا کھانے تو بارش بھی ہو رہی ہے اور یہ کھانا بھی کھا رہی ہیں تو آج میری بیٹی بھی گھر آئی ہوئی ہے تو انہوں نے پیزا شیزا بھی مگوایا ہوا ہے کہتے ہیں اس موسم میں پیزا کھانے کا بھی دل کرتا ہے یہ لے کے بیٹھی ہیں چیزیں اور ابھی نکال رہی ہیں یہ کیچپ گرہ ساتھ ہے پیزا ہے اور ساتھ چھوٹے دو ٹیبل بنے ہوئے تو یہ ملک انجوائے کر رہی ہیں اور ساتھ انہوں نے کوئی برگر شرگر بھی مگوایا ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں جی فوشی سے بتا رہی ہیں جی جی چیزیں اس کے ساتھ آئی ہیں تو انہوں نے ملکیں کہ آج ہم پیزا کھائیں گے تو میرے لیے بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ آپ بھی مام آج ہیں لیکن میں ویڈیو بنا رہی ہوں یہ دیکھیں جی میرے لیے بھی انہوں نے برگر مگوایا ہوا ہے زنگر برگر ہیں جی ویڈ چیز تو پیزا دیکھنے میں بہت اچھا ہے ماشاءاللہ پیارا ہے آئے ملکیں ہم سب کھاتے ہیں پیزا تو گائز آج میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ ہمارے ادھر لاکہ بھاول پور میں جدر ہم رہتے ہیں میری امی ویڑا تو ان کے گاؤں میں یہ دیکھیں کتنی شدید آندی آئی ہے بہت ہی خوفناک طفان ادھر آیا ہے تو لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہوئے ہیں اللہ کا ذکر کرتے رہے ہیں اور دعائیں مانگتے رہے ہیں یہ دیکھیں ان کے گاؤں کی سڑک ہے جو گاؤں کی طرف جاتے ہیں ان کی فصلیں بھی تباہ ہوگی ہیں جو گندم وغیرہ انہوں نے تو اٹھا لی تھی جو اس کے بعد جو کچھ بھی انہوں نے ادھر فصلیں لگائی ہیں تو بارش ہوئی ہے اتنا زیادہ پانی کھڑا ہوگا ہے اور کہتے ہیں اس سے پہلے مٹی والا طفان آیا تھا ادھر کیونکہ وہ لاکہ نا ریت کا لاکہ ہے تو ادھر پہاڑ وغیرہ نہیں ہے ریگستان جس طرح بھاولپور کا لاکہ اپنے سنا ہوگا تو ادھر بہت زیادہ طفان آیا تھا پہلے مٹی کا تو بہت زیادہ ہندی راو چھا گیا تھا تو پھر بارش ہوئی ہے بارش سے یہ دیکھیں زمین میں اتنا پانی کھڑا ہو گیا ہے اور فصلوں کے لیے نقصان دے بھی ہے تو اللہ پاک ہم سب پہ رحم کریں اور شام کے ٹائم پھر بادل اتنے زیادہ آگئے ہیں کالی کالی گٹائیں چھا گئی ہیں تو کہتے ہیں لگتا ہے اب بہت شدید بارش ہوگی اس سے پہلے تو اب پورے ملک بر میں بارشوں کا سنسلہ جاری ہے اور اس دفعہ تو بہت بڑے بڑے اولے پاڑ رہے ہیں برف باری ہو رہی ہے ساتھ تو اللہ پاک نے یہ موسم کا نظام بدل دیا ہے اس میں بھی کوئی اللہ کی بہتری ہوگی ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہم پر ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے ہیں کہ بارش خیر خرید سے کوئی جانی مالی نقصان نہ ہو تو یہ دیکھیں جی ان کے جو شہر میں بارش ہوئی ہے تو ادھر سڑکوں پہ پانی کتنا زیادہ ہے اور لوگوں کے لیے آنا جانا بہت مشکل ہو گیا ہے تو بہت زیادہ بارش ہوگی ہے چار گھنٹے لگتار بارش رہی ہے ابھی بھی سڑکوں پہ پانی بہت زیادہ ہے لیکن جو بھائی محنت کرتے ہیں مزدوریاں کرتے ہیں بچہ رہے ہیں انہوں نے تو کام کاج کرنا ہی ہے تو ہم سب ملن کے دعا کریں کہ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں تو یہ دیکھیں سڑک پہ پانی کہتے ہیں شہر میں بہت زیادہ پانی ہو گیا تھا مطلب جتنی بھی گلیاں تھی نالیاں تھی سب ڈوب چکی ہیں تو آگے بھی وہ بارش مزید بتا رہے ہیں تو اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان رکھیں امید کرتی ہوں آج کا ویلوگ آپ کو پسند آئے گا اسی کے ویلوگ کے ساتھ میں انڈ کرتی ہوں اللہ حافظ